اگر آدمی کو کوئی پریشانی ہو کوئی تکلیف ہو اور اس کا حل بھی نظر نہ آتا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے پہلے آپ تکلیف کا مفہوم سمجھیں تکلیف اس آدمی کو ہوتی ہے جو اپنے آپ کو کاریگرد سمجھے مطلق الانان جانے اور آزاد سمجھے یعنی کہ پابندیوں کے اندر اپنے آپ کو آزاد سمجھے ہم جانتے ہیں کہ موت بھی مقرر ہے یعنی مر بھی جانا ہے اور زندگی میں صحت اور بیماری بھی ہونی ہے جب انسان کو اپنی بیبسی کا شعور ہوتا ہے تو اس کو تکلیف کا خیال آتا ہے اگر آپ کو اپنی بیبسی اور تکلیف اور مشکل کا حل نظر نہیں آ رہا تو اس میں ایک چیز ضرور نظر آئے گی اور وہ یہ ہے کہ مشکلات اور حل نہ ہونے والی مشکلات یا انسان کو خدا سے دور کر دیں گے یا خدا کے قریب کر دیں گے اگر مشکل آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو یہ مشکل کسی قدیم برے عمل کی سزا ہے تو یہ مشکل ایک سزا ہے وہ آدمی جو مشکل میں بھی خدا کے پاس نہیں گیا اس کے لئے مشکل ایک سزا ہے اور اگر مشکلات میں کسی نے اپنے آپ کو خدا کے قریب کر دیا تو ایسی مشکلات تو ہزار بار آئیں یہ مشکل بڑی مبارک ہے کہ جس مشکل نے خدا کے زیادہ قریب کر دیا اب آپ اپنی مشکل کا جائزہ لو کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہو کے دور ہو گئے اگر غریبی اللہ کے قریب کر دے تو غریبی مبارک اگر غریبی آپ کو باغی بنا دے تو یہ عذاب ہے بلکہ دہرہ عذاب ہے کہ ایک تو غریبی ہے دوسرا اللہ سے بھی دور ہو گیا تو اس لیے مشکلات نہ تو اچھی ہوتی ہیں اور نہ بری ہوتی ہیں مشکلات اچھے آدمی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور برے آدمی کے لیے بری ہوتی ہیں اولیاء کرام پر مشکلات آتی ہیں شہدائی کرام پر مشکلات آتی ہیں ایک آدمی کے لیے یہ عذاب ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے میں نے بڑی احتیاط کی اور احتیاط کے باوجود اندر سے معاملہ صلیب کیسے ہو گیا کہتا ہے کہ میں نے تالے لگائے تھے اور تالوں کے اندر سے گھوڑا چوری ہو گیا اب یہ کیا ہے آپ نے ارد گرد پہرہ لگایا سارے اصول رکھے فکر کیا غور کیا اور بڑی حفاظتیں کی ہیں مگر حفاظت کے اندر سے صحیح سلک کر گئی اب یہ کون ہے جو جسر کر رہا ہے اگر تو آپ خدا پر اتبار کرتے ہو اور اس کی طاقتوں پر اتبار کرتے ہو تو پھر تو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ مشکل کا حل کیا ہے مشکل کا حل پھر مشکل کشاہی ہے چاہے وہ مشکل حل کرے یا نہ کرے کیا تم نے خود مشکل ڈالی ہے کہ اب اس مشکل کا حل خود جھوڑنے لگ گئے ہو اب یہ دیکھو یہ مشکل آتی کیوں ہے مشکل دنیا دار پر تنگیہ حالات کی وجہ سے آتی ہے حالات کا مطلب یہ ہے کہ خواہش زیادہ ہو اور حاصل کم ہو دنیا دار کیلئے یہ بڑی مشکل ہے مشکل کیوں آتی ہے جب خواہش زیادہ ہے اور آمدن کم ہے حالات کمزور ہیں یعنی دکاندار کی آمدن کم ہے اور خرچہ ہی خرچہ ہے دوسری مشکل رشتہ داروں کی طلو سے آتی ہے یہ عذیت ہوتی ہے جو یہ لوگ پہچانتے نہیں ان کی طلو سے جائز ناجائز تقاضے ہوتے ہیں شادی کا فنکشن ہو تو مشکل ہے اور خدا نہ خواستہ موت ہو جائے تو مشکل پھر انسان کے اوپر سماجی تقاضے اور ذاتی تقاضے ہیں اپنی اولاد کے تقاضے ہیں پھر بندوں کے تقاضے ہیں خیال کے تقاضے ہیں اور احوال کے تقاضے ہیں یعنی تقاضہ ہی تقاضہ ہیں اور بیچارہ بندہ ایسے ہے جیسے حسار میں جکڑا گیا ہے اور رسیوں کے ساتھ بند گیا ہو رسیاں کیا ہیں یہ واجبات ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں واجبات کیا ہوتے ہیں جو آپ نے دینا ہے یعنی حال یا مال بس آپ اس میں جکڑ کے رکھ دئے گئے ہیں کس نے جکڑ کے رکھ دیا ہے اسے فطرت کہہ لو اللہ کہہ لو اب آپ اس حسار سے باہر نہیں نکل سکتے یہ چیز دنیا دار کے لیے تکلیف بنتی ہے یعنی پیسے کی کمی اور وابشتگیوں کی عذیت اگر اچانک کوئی تکلیف آ جائے اچانک زلزلہ آ جائے بھونچال آ جائے بارش آ جائے سیلاب آ جائے اللہ کے طرف سے یہ خوفناک اور وائلنٹ چیزیں آتی ہیں یہ بڑی خوفناک چیزیں ہوتی ہیں اور ایک عام آدمی اس میں گھر جاتا ہے کہ میں کس عذاب سے دوچال ہو گیا ہوں کبھی سیلاب میں پیاسا ہوں کبھی دریاں میں ڈوب رہا ہوں کبھی تشلگی ہی تشلگی ہے کبھی ایسی بات ہے کہ پانی ہی پانی ہے اور پینے کو ایک بوند بھی نہیں ہے یہ کیا ہے یا اللہ اب وہ پریشان رہتا ہے یہی سے تو اللہ پہچانا جاتا ہے اگر اس کا میلان خدا کی طرف نہ ہو تو پھر وہ پریشان ہو جائے گا یا پاگل ہو جائے گا اللہ کا کام غور سے دیکھو اللہ بحشت بناتا رہتا ہے اور جنت کے دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ بحشت کے راستے ہیں اور یہ بحشت کی خوبیاں ہیں آپ یہاں بحشت بیا سکتے ہوں اور ایسا ہو سکتا ہے لیکن بحشت کے ساتھ دوزخ کا دروازہ بھی کھلا ہے وہ جانتا ہے کہ لوگوں نے بیان کے باوجود بحشت کو نہیں ماننا پیغمبروں نے بیان کیا اور اولیاء کرام نے بیان کیا کہ یہ بحشت کے راستے ہیں اولیاء کرام نے دنیا میں بحشت دروازے بھی لگا دیئے ہیں جیسے بابا صاحب رحمت اللہ نے پاک پتن شریف میں ایک بحشت دروازہ لگا دیا اس کے باوجود اتنی سہولتوں کے باوجود اتنی نوازشوں اور انعیتوں کے باوجود کچھ بندے ادھر ہی رہ جائیں گے آپ جہاں آپ یہاں جتنا مرضی بیان کرو جہاں جو مرضی بیان کر لو چاہے جتنا الصلاة و خیر من النوم کہتے جاؤ لیکن صاحب نوم اپنی نوم یعنی نیند میں ہی رہے گا لہذا ثابت یہ ہوا کہ بحشت کے بیان ہونے کے باوجود اور نیکوں کے لئے نیک راستوں کے باوجود اور ماں باپ کی دعاوں اور ماں باپ کی نوازشوں کے باوجود اولاد گمراہ ہو جاتی ہیں ماں باپ کہتے ہیں ایسا مت کرو اور وہ کرتے ہیں مطلب یہ کہ انسان کی فطرت میں سرکشی لکھ دی گئی ہے جب سرکشی لکھ دی گئی ہے تو انسان باغی ہو جائے گا اور اسی راستے پر چلے گا جس سے منع کیا گیا ہے اور نتیجہ وہی ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ اب تکلیف یا مشکل کیسے آئی کہ تم نے اپنے آپ کو بیان شدہ راستے سے ہٹا کے کسی اور راستے پر گامزن کر دیا وہ راستہ کیا تھا دل میں آنی راستہ نہ نمائش کرو اور نہ کوئی واقعات کرو نہ اپنی ہستی سے باہر سوچو مطلب یہ ہے کہ سادہ زندگی گزارو عامدن کے اندر خرچ کرو آنے والے کا بھلا ہو اور جانے والے کی خیر ہو اور تم اپنی زندگی گزارو اگر کوئی شخص سماج کی ضرورتوں کے ماہ تحت کسی بھی خواہش میں مبتلا ہو گیا اور کچھ کر بیٹھا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا دار کو تکلیف ہوگی دنیا دار کو تکلیف سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیندار بن جائے کسی دنیا میں دیندار لوگ رہتے ہیں جو جانتے ہیں کہ کسی نمائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اصل کو دیکھنے لگ جاؤ تو بے شمار جھگڑوں سے بچ جاؤ گے مطلب یہ ہے کہ اصل چیز انسان کی اوقات ہے کہ وہ کیا ہے ضرورت کیا ہے تم لوگ کون ہو کہ جانا تم نے مٹی بھی ہے مگر کیا رنگ جمائے ہوئے ہو غرور کیوں کر رہے ہو اس بات کو پہچانو تو تکلیف نہیں آئے گی تکلیف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تکلیف نہیں آتی کسی انسان پر مگر اس کی وسط کے مطابق گویا کہ تکلیف آتی ہے تمہیں تمہاری وسط کا تعرف کرانے کے لیے کہ تم کتنے وسیع ہو اور اگر تم بے چین ہو گئے تو پھر تکلیف عذاب ہے ایک جگہ اور فرمایا گیا ہے کہ تکلیف آتی ہے مگر جو کچھ کیا تمہارے ہاتھوں نے اس وجہ سے تکلیف آتی ہے تکلیف کیوں آئی تمہارے اعمال تمہارے قسم کی وجہ سے کہ تم نے جو کچھ کیا آج دیکھ تیرا نتیجہ کیا ہے جو بویا اب کاٹ تکلیف اس لیے آئی کہ اس کے پیچھے تمہارا اپنا ہاتھ ہے یہ بات سمجھ آئی کہ تکلیف کے پیچھے کون تھا تم نے خود ہی تکلیفیں لکھی ہیں اور اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں اپنی تکلیف کا انسان خود مصنف ہے ایک اور جگہ تکلیف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے حکم سے آتی ہیں اب یہ تینوں باتیں نوٹ کرو تکلیف آئی اللہ کے حکم سے اور تکلیف آتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اور یہ تکلیف تمہارا اپنا کیا کر آیا ہے اور یہ کہ تکلیف آتی ہے تیری وسط کے مطابق اب گلہ نہ کرو شکر کرو تکلیف جو ہے یہ تمہیں مقام سبر سے مطارف کرانے کے لئے آتی ہے اور یہ یاد لہنا چاہیے کہ اللہ صابرین کے قریب ہے اللہ کا فرمان ہے تکلیف دے کر اللہ نے سبر سے تمہیں آشنا کرایا اگر تکلیف پر تکلیف آ جائے تو یہ وقت سبر اور نماز سے گزارو اگر تکلیف آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے اس کا جواب یہ ہوا کہ یعنی استعانت مانگ مدد مانگ سبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تو آپ کی نماز اور آپ کا سبر جو ہے یہ اس تکلیف کا حل ہے تو مشکل کا حل کیا نکلا سبر اور اشتقامت کے ساتھ وقت گزارنا تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ نے سبر کے ساتھ تمہارا تعرف کرایا مشکلات سبر سے تعرف کراتی ہیں اور یہ مشکلات ایک بڑی نعمت کے ساتھ تعرف کراتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکلیف والے کے ساتھ ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو گیا تو بڑی مبارک بات ہو گئی اس کا ذرا دھیان کرنا چاہیے اور تکلیف آنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہیں لوگوں کی تکلیف سے آشنا ہی مل جاتی ہے یہ جو آر تیرے سر پہ پڑی تو تیری چیف نکلی ہے اور وہ جو شخص کل تکلیف سے چلا رہا تھا تم نے اس کی تکلیف کو نوٹ نہیں کیا تو تکلیف جو ہے تمہیں دوسروں کے درد سے آشنا کرے گی ہوا یہ کہ وہ چلاتا رہا اور تمہیں غور نہیں کیا تکلیف کے ذریعے تمہیں اس انسان کی تکلیف سے آشنا کرایا گیا اور جانوروں کی تکلیف سے آشنا کرایا گیا یہ تکلیف اس لیے آتی ہے تمہیں آشنا کرانے کے لیے تمہیں تم سے آشنا کرانا تمہیں تمہارے رب سے آشنا کرانا اور تکلیف تمہیں اپنے محسن کے ساتھ آشنا کراتی ہے کہ کون ہے جو تکلیف میں تمہارا ساتھ دیتا ہے وہی تمہارا محسن ہے اس دنیا میں جہاں غیر ہی غیر ہیں کوئی کوئی اکا دکا محسن مل جائے گا اور جس نے محسن کی آشنائی کر لی تو یہ بڑی بات ہے گویا کے تکلیف جو ہے یہ سب سے بڑی ایجوکیشن ہے اور کوئی ایجوکیشن ہے یہ تعلیم نہ کتابوں سے ملتی ہے اور نہ دوسرے واقعات سے ملتی ہے تکلیف کے یہ تعلیم سب سے زیادہ تیز ہے فوری اور ایفیکٹیو پسر کرنے والی ہے یہ انجیکشن سے بھی تیز ہے